موسیقی اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا بھی نہ کرنا ایک ریزن ہے اگر ہم ان وجوہات کو اپنے لائف سٹائل سے ختم کر دیں تو یقینا ہم بہت جلد اپنے بڑھتے وزن کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو سمارٹ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریمیڈی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں آج کی ریمیڈی میں ہم بیزل سیڈز یعنی تخملنگا کا استعمال کریں گے تخملنگا میں فائبر پروٹین کیلشیم میگنیشیم فاسفورس اور ایمیگا تھری فیٹی ایسٹس کے ساتھ ساتھ ملٹائی وائٹیمنز بھی پائی جاتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے جسمانی ضروریات بخوبی پوری ہو جاتی ہیں یہ آپ کے بھوک کو کنٹرول کر کے آپ کو بار بار کھانے کی عادت کو بھی کم کرتا ہے اس لئے اس کے استعمال سے آپ بغیر کسی جسمانی کمی یا کمزوری کے اپنا وزن دنوں میں کم کر سکتے ہیں تو چلیں ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم اپنی مین ڈائیٹ یعنی روٹی میں استعمال کریں گے اس کے لئے ہمیں گندم کا آٹا ڈیڑھ کپ خوشک تخملنگا دو چمچ اور پانی حسبے ضرورت چاہیے تخملنگا کو ہم تقریباً دس منٹ کے لئے پانی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ پانی کو سوک کر لے پھر ہم اسے آٹے میں ملا کر گندیں گے پانی اس میں ہم حسبے ضرورت ڈالیں گے جس میں یہ اچھی طرح سوک ہو جائے اس کو ہم دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پانی میں ڈالنے سے پہلے ہم تخملنگا کو اچھی طرح ساف کریں گے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں جو کہ بعد میں ہماری روٹی کے ذائقے کو خراب کر سکتے ہیں اس لئے ہم اسے چھلنی میں ڈال کر ساف کریں گے پانی میں بھگونے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اگر پانی کم ہے تو تھوڑا پانی اور ڈال دیں تاکہ یہ اچھی طرح پانی کو ابزورب کر لیں خوشک تخملنگا کو ہم آٹے میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے آٹا گوننے کے بعد بہت زیادہ سخت ہو جائے گا اور روٹی بھی نہیں بن سکے گی ایک بول میں ہم ڈیر کا پاتہ ڈالیں گے پھر ہم بھیگے ہوئے تخملنگا کو خوشک آٹے میں ڈال کر ملائیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے اب ہم اسے نارمل آٹے کی طرح گون کر فریج میں رکھ دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ میں نے آٹا گوننے کے بعد فریج میں رکھا اور اس کے بعد اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے ڈیرڈ کپ آٹے سے میں نے چار پیڑے بنائے ہیں اور اب اس کی روٹیاں بیل کر ہم اس کو فریز کریں گے اس مشینی دور میں ہر انسان بہت زیادہ مصروف ہے اس لیے وہ وقت کی کمی کے بعد بہت زیادہ ہیلتھ ایشیوز کو فیس کر رہا ہے جس میں سے ایک وزن کا بڑھنا بھی ہے اس لیے آج ہم یہ ریمڈی بنا رہے ہیں کہ آپ کس طرح اس روٹی کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے ہم اپنی مصروفیت کے باوجود اپنے وزن کو نیچرل طریقے سے کم کر سکتے ہیں آپ پورے ویکلی روٹیاں بیل کر اس میں سے اس طرح سے پولیتھین بیگ لگا کر اوپر نیچے رکھ کر انہیں فریز کر دیں جب وہ ہارڈ ہو جائیں تو آپ انہیں اس طرح سے تھوڑے بڑے زپر بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں جب آپ کو روٹی کھانی ہو تو آپ اسے نکال کر گرم طوے پر اس طرح سے ڈال دیں اور پکا لیں اس روٹی کو آپ اپنے نارمل روٹی کی طرح ہی کھائیں گے اور ایک ٹائم میں ایک روٹی ہی کھائیں گے اس کے ساتھ آپ کچھی سبزی کا سلات ایک بول ضرور کھائیں اور پانی کا استعمال دن میں دس سے بارہ گلاس کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکنے کے بعد یہ کتنی نرم ہے اور اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کے دوران آپ نے فرائیڈ اور مرغن کھانوں کو آوائیڈ کرنا ہے میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ایک بہت زبردست ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ ڈائٹ پلان لے کر آؤں گی جس پر عمل کر کے آپ اپنے وزن کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہیں آج کی ریمیڈی کے لیے اتنا ہی ایک نئی ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ ریمیڈی کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ